نمشکر بچوں کیسے ہیں آپ آج ہم ککشہ دسمی کا چیپٹر بیعہ کرن والا رس پڑھیں گی رس رس کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں نا رس کا مطلب ہوتا ہے سواد کیا مطلب ہوتا ہے رس کا سواد سواد جو ہم جیپ میں ببھن خاد پدارتوں کا لیتے ہیں تو جس پرکار سے ہم ببھن خاد پدارتوں کا سواد لیتے ہیں اسی پرکار سے ساہت کو پڑھ کر بھی ہمارے من میں ایک پرکار کا سواد آتا ہے رسہ سواد تو وہ کہلاتا ہے رس کابی رچنا کے آوشک اویابوں چھند اور الانکار کی طرح ہے رس بھی کابی کے لیے آوشک ہیں اب رس ہوتے کیا ہیں کابی کو پڑھ کر سن کر دیکھ کر جو آنندتپن ہوتا ہے وہ رس کہلاتا ہے ہندی ساہت کے ایک بہت بڑے آچاری ہوئے ہیں آچاری وشونات انہوں نے کہا ہے بیبھاو آنوبھاو یوچاری شنیوگ آدرس نشپتی ارثات بیبھاو انہوں نے کہا ہے سنچاری بھاو کے شنیوگ سے رس کی نسبتی ہوتی ہے رس کے چارنگ ہوتے ہیں اسٹھائی بھاو بیبھاو انہوں اور سنچاری بھاو اسٹھائی بھاو جب بیبھاو انہوں تتھا سنچاری بھاووں سے پریپک ہو کر سہردائے سہردائے مطلب پاٹھک سروتا درسک کہہردائے کو ترنگت کرتے ہیں ترنگت مطلب آنندت کرتے ہیں تب بے رس کہلاتے ہیں ارثات کوئی بھی کہانی ناٹک یا فلم ہمیں دیکھ کر پڑھ کر سن کر جو آنند کی انبوتی ہوتی ہے ساہت میں وہی رس کہلاتا ہے اب رس کے جو چارنگ ہیں انہوں میں سے پرموک ہے اسٹھائی بھاو تو اسٹھائی بھاو کسی کہیں گے جو بھاو ہمارے من میں بیج روپ میں چھپے رہتے ہیں بیج روپ میں مطلب چھوٹی چھوٹی بھاو ناو کے روپ میں چھپے رہتے ہیں لیکن کسی بیجتی ستھان یا سمائے کو دیکھ کر بھی پرکٹ ہو جاتے ہیں تو ستھائی بھاو کہلاتے ہیں ٹھیک ہے نا ستھائی بھاو کی سنخیہ رس کی سنخیہ کے آدھار پر نردھارت ہے رسوں کی سنخیہ نو مانی گئی ہے اسی پرکار سے نو ان کے ستھائی بھاو رتی ہاس سوک کرود اتصا بھے گھرنا آدھی یہ ستھائی بھاو ہیں اسی پرکار رس کے اگلے انگ کے بارے میں جان لیتے ہیں رس کا اگلا انگ ہے دیبھاو دیبھاو کتنے پرکار کے ہوتے ہیں یہ بھی دو پرکار کے ہوتے ہیں آلمبن اور ادیپن رس کا تیسرا انگ ہے انوبھاو انوبھاو بھی دو پرکار کے ہوتے ہیں مانسک ایبا کائک مانسک مطلب من سے سمبند کائک مطلب سریر سے سمبند اور رس کا چوتھا انگ ہے سنچاری بھاو ان کی سنکھیا مانی گئی تیس اور یہ پرتی چھن ہمارے من میں بدلتے رہتے ہیں کرود گھرنا ایڈ سیا بیرت اتصا آنند یہ جو بھاو ہیں یہ پرتی پل بدلتے رہتے ہیں رسوں کے بارے میں جان لیتے ہیں ایک چارٹ کے دوارہ سب سے پہلا رس ہے سرنگار رس اور اس کا استھائی بھاو ہے رتی رتی مطلب پریم نائک نائک کا جو پریم ہوتا ہے سرنگار رس کے انترگت آتا ہے دوسرا رس ہے کرون رس اس کا استھائی بھاو ہے سوک تیسرا ہے ویر رس اس کا استھائی بھاو ہے اتسا چوتھا ہے ویبھت رس اس کا استھائی بھاو ہے گھرنا پانچ ماں ہے سانت رس اس کا استھائی بھاو ہے نروید چھٹ ماں ہے ہاش رس اس کا استھائی بھاو ہے ہاس سات ماں ہے رود رس رودر رس کا استھائی بھاؤ ہے کرود آٹھویں رس ہے بھیانک رس اور اس کا استھائی بھاؤ ہے بھائے نوہ ہیں عدبھت رس اور اس کا استھائی بھاؤ ہے دسمائیہ آشچری دسویں رس مانا گیا ہے واسلے رس سور داس جی نے جب سور ساغر کی رچنا کی اور انہوں نے سری کرشن کی بال لیلاؤں کا اتنا مارمک چترن کیا تب اس رس کی اتپتی ہوئی واسلے رس کی اور بھکتی رس ہے گیارہ ہمارس جو کی رام چرت مانت سے ادبھاویت ہوا ہے دوسری داس جی نے جو رام کی بھکتی کی ہے اس میں بھکتی رس کی پرتیستھاپنا ہوئی ہے اس پرکار سے یہ رسوں کی شنکھیا گیارہ مانی گئی ہے لیکن بھرت منی نے ناٹ ساثر میں مول رس آٹھ ہی مانی تھی بعد میں نوہ رس سانت رس اور اس کے بعد باسل اور بھکتی رس اب ہم سرنگار رس کے بارے میں جان لیتے ہیں مچو سرنگار رس کو رس راج یا رس پتی کہا گیا ہے اسے رسوں کا راجہ کہا گیا ہے کیوں کی سرنگار رس جو ہے وہ سرشٹی کے کن کن میں بھیاپت ہے سرنگار رس کے دو پرکار ہوتے ہیں سنیوگ سرنگار اور بیوگ سرنگار سنیوگ سرنگار جو ہے وہ اس تری پروس کا سہج آکرسن ہوتا ہے اس میں سری کرشن اور رادہ کا چتراب دکھائی دے رہا ہے آپ کو اس میں ان کی سرنگارک کریان کو دکھایا گیا ہے چاروں اور کا جو باتا برن ہے وہ سرنگار رس سے بھرا ہوا ہے چندرما بکھرا ہوا ہے چاندنی کے روپ میں نیچے دھرتی پر سربت باتا برن ہے تو یہاں پر سرنگار رس کی اتپتی مانی گئی ہے اداہرن دیا گیا ہے بطرس لالچ لال کی مرلی دھری لکائیں سوہ کرے بھوہن ہسیں دین کہے نٹ جائے ارثات اس میں سری کرشن اور رادہ کے روٹنے منانے کی کریان کا چتراب کیا گیا ہے ایک اور اداہرن دیا ہے نیچے رام کو روپ نہارت جان کی کنگن کے نگ کی پرچھا ہی یات سبے سدھ بھول گئی کر ٹیک رہی پل ٹارت نہ ہی ارثات جب رام کا سویمبر ہوا تو سیتہ ان کو جب برمالہ ڈالنے آئیں تو وہ اپنے پورو بجوں کی مریادہ کے کارن ان کو سیدھا نہیں دیکھ رہی ہیں بلکہ اپنے ہاتھ میں انہوں نے جو کنگن پہنے ہیں ان کے نگ کی پرچھائی میں ان کو دیکھ رہی ہیں سرنگار کا ایک دوسرا پرکار ہے بیوگ سرنگار اسے بھی پرلب سرنگار بھی کہا جاتا ہے اس میں نائک نائکہ کے بچھڑ جانے پر بیوگ اتپن ہوتا ہے اور چتراب لوگ دیکھ رہے ہوں گے سلائیڈ میں اس میں گوپیاں بہت بیاکول عوستہ میں ہیں سری کرشن جب مطورہ چلے جاتے ہیں تو گوپیاں ان کے آنے کی پرتیخشہ میں راہ پر ٹک ٹکی لگائے دیکھتی رہتی ہیں اور اس میں سورداز جی نے کہا ہی بھی ہے ارثات انہوں نے سری کرشن کو ہارل کی لکڑی کے سمان مانا ہے اس لئے اس میں بیوگ سرنگار کا اداہرن ہے ککشہ دسمی میں آپ لوگ جو سورداز جی کے پد ہیں وہ چاروں پدوں بیوگ سرنگار رس کے انوپا مدہران کے روپ میں آپ پریچہ میں پوچھے جانے پر کوئی بھی پنگتی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بچو اگلا رس جو ہے وہ ہے ویر رس ستروں کے اتکرس کو مٹانے دینوں کی دردسہ دیکھ ان کا اتدھار کرنے اور دھرم کا اتدھار کرنے آدھی میں جو اتصاح من میں امڑتا ہے وہ ہے ویر رس کہلاتا ہے ویر رس کا اس تھائی بھاو ہے اتصاح جس کی پشٹی ہونے پر دیدرس کی صدی ہوتی ہے اور جانسی کی رانی کی ویرتا کا ورنن کیا گیا ہے جس میں اتصاح نامک ستھائی بھاو کی اتپتی ہوتی ہے آپ لوگوں نے سنی ہوگی پڑھ کر من میں ایک ویرتا کا بھاو آ جاتا ہے سن کر سحاسن ہل اٹھے راجبن سونے بھرکٹی تانی تھی بوڑھے بھارت میں بھی آئی پھر سے نئی جوانی تھی جمہ کٹھی سن ستاون کی وہ تلوار پرانی تھی خوب لڑی مردانی بھت جھانسی والی رانی تھی یہ ویر رس سے بھرا ہوا ایک ویر رس کا انوپا مدہرن ہے سبھدرا کماری چوہان کے دوارہ یہ قویتہ لکھی گئی تھی ویر رس کا ایک اور ادہرن بھوسن کی قویتہ ایک انس سے لیتے ہیں جس میں آپ چتر میں دیکھ رہے ہوں گے کہ سیواجی کا چتر بنا ہوا ہے اور سیواجی کی بیرتہ پورے بھارت ہی نہیں آس پاس کے انیک دیشوں میں پرشد ہے تو انہی کی بیرتہ کا ورنن کرتے ہوئے بھوشن نے کہا ہے ساجی چترنگ سین انگ میں اومنگ دھاری سرجا سیواجی جنگ جیتن چلت ہے بھوشن بھنت ناد بہد نگارن کے ندی ناد مد گیورن کے رلت ہے پرستت پد میں سیواجی چترنگینی سینہ کے پریان کا چترن کیا ہے اس میں سیواجی کے حردائے کا اتصاہ جو ہے بھوستھائی بھاو ہے اور ان کے من میں جو ید کو جیتنے کی ایک چھا ہے وہ علم بن ہے نگاروں کا بجنا ادیپن ہے اور ہانتھیوں کے مد کا بہنہ انبھاو ہے تتھا اگرتہ سنچاری بھاو ہے ان میں سب سے پشٹ اتصاہ نامہ کے ستھائی بھاو بیر رس کی دسا کو پرابت ہوا ہے تو یہ بیر رس کی انبھام پرستتی اوڈاہران کے روح میں ہوئی اگلا جو رس ہے وہ ہے رود رس کرود کے کاران اتپن اندریوں کی پرابلتا کو رودر کہتے ہیں کسی بیرودھی اپکاری درشت آدھی کے کاری یا چیشتائیں اصادھاران اپراد اپمانی اہنکار اوہیلن آدھی سے اس کے پرتی سود میں جس کرود کا سنچار ہوتا ہے وہی رود رس کے روپ میں بیقت ہوتا ہے رود رس کا اوڈاہران ہے آپ چتر میں دیکھ رہے ہوں گے کہ بھیس میں پتا ماہ کے اوپر ایک بیری وقت حملہ کر رہا ہے جو کی آبھی منیو ہے آبھی منیو کے لیے انہوں نے چکر بھیو کی رچنا کی تھی تو اس میں کبھی نے کیا لکھا ہے میں ست کہتا ہوں سکھے سکمار مت جانو مجھے یمراج سے بھی ید میں پرستس صدا مانو مجھے ہے اور کی تو بات کیا گرب میں کرتا نہیں ماما تتھا نجتات سے بھی ید میں ڈرتا نہیں آبھی منیو کا یہ کتھن اپنے پرتی دوندی کے پرتی ہے جس میں کوراو آلم بن ہے آبھی منیو اسرہ ہے چکر بھیو کی رچنا ادیپن تتھا بھی منیو کے واقعے انوبھاؤ ہیں گرب اور سکھ ہرس آدھی سنچاری بھاؤ ہیں ان سبھی کے سائیوں سے رودر رس کی نسبتی ہوئی ہے اس کے بعد رودر رس کا اگلا ادھاران ہے لکشمن اور پرسورام کا سمباد جس میں کہا گیا ہے رین رپ بالک کالبس بولک تو ہی نہ سمہار دھنو ہی سمتر پراری دھنو بیدت سکھل سنسار اس میں رام لکشمن پرسورام سمباد میں آپ دیکھ رہے ہوں گے جس میں پرسورام جی لکشمن سے کہہ رہی ہے کہ راج پتر تم مرتیو کے کارن اپنی جوان سمحال نہیں پا رہے ہو اور ترپراری کے دھنوس کو چھوٹی چھوٹی دھنوسی سے تلنا کر رہے ہو اس کے بعد ہے مار سکے نہ کوئی تو یہاں پر ہاسرس کی حطپتی ہوتی ہے ہاسرس کے اور بھی کئی ہو دہران آپ کو مل جائیں گے ہانتھی جیسی دے ہے گینڈے جیسی چال تربو جیسی کھوپڑی کھربو جیسی گال برے سمائے کو دیکھ کر گنجے تنکیوں روئے کسی بھی حالت میں تیرا بال نبانکہ ہوئی اس طرح کے اور انیک انیک اداہران آپ لوگ ہاسرس کے روپ میں دیکھ سکتے ہو اس کے بعد آتے ہیں اگلا رس ہے کرون رس کرون رس کا استھائی بھاؤ ہے سوک سوک کی بھاؤ جب مند میں بیابت ہوتی ہے تو کرون رس کی اتپتی ہوتی ہے اس کا اداہران ہے ابھی لوگ ناؤن کے دوران آپ نے رامان دیکھی ہوگی اور جب سیتا کا بھارن ہو جاتا ہے رامان انہیں اٹھا کر لے جاتا ہے تب رام بیاکل ہو کر اس طرح کا رودن کرتے ہوگے اور جنگل کی بنس پتیوں سے سیتا کا فتح پوچھ رہے ہیں سوک بکل سبروہ ہرانی سوک بکل سبروہ ہرانی روپ سیل بل تیج بکھانی ارتھات دس رت کی مرتیوں کے بعد ساری رانیاں سوک میں بیاکل ہو گئیں اور ان کا روپ تیج بل سیل سب بکھان کر رہی ہیں بیاکل ہو کر تو اس پرکار سے یہاں پر کرون رس کی نسبتی ہوتی ہے اس کے بعد اگلا رس ہے بھیانک رس اس کا ستھائی بھاؤ ہے بھائے بھائے جب بھینکر ڈر کا باتا بران چاروں وہ نرمت ہو جاتا ہے اور اس کا بلکل سٹی کو داران ہے کورونا کورونا بیماری کا بھائے ابھی سب لوگوں کے من میں بیاب تھے سب بچنے کا پیاس کرتے ہیں کہیں نہ کہیں بھائی بھیت ہیں لیکن ہمیں اس بیماری سے بھائی بھیت نہیں ہونا بلکہ بچنا ہے رامدھاری سیندنکر کی ایک بہت اچھی قویتہ ہے جس کی پنگتیاں ادھرے تھیں یہاں پر ادھر گرجتیں سندھو لہریاں کوٹل کال کے جالوں سے چلی آ رہیں پھین اگلتیں پھن پھین آئے بیالوں سے سمدر کی لہروں کا ورنان اس میں کیا گیا ہے کبھی آپ سمدر کی کنارے کھڑے ہوکے دیکھنا آپ کو وہاں بھی بھائی کا ماحول دکھائی دے گا لہروں کے آنے کے ساتھ اگلا جو رس ہے وہ ہے بیواتس رس اس کا اصطھائی بھاو ہے گھرنا چگپسہ جب چار اوڑ ایسا بیواتس باتا برا نیرمت ہو جاتا ہے تو من میں گھرنا کی بھاونا اتپن ہوتی ہے سر پر بیٹھو کا آنکھ دوخات نکارت کھینچت جیب ہے سیار اتھی آنند اور دھارت کوئی پسو پڑا ہوا ہے اور اس کی سر پر بیٹھا ہوا کا ہوا اس کی آنکھیں نکال کر کھا رہا ہے اور سیار اس کی جیب کو نوج رہا ہے اس پرکار سے یہ بیواتس رس کا درشنیرمت کر رہے ہیں تو یہ نو رس آپ کے ان میں سے آٹھ ہوا رس ہے سانت رس اس کا ستھائی بھاو ہے نروید سانتی کا باتا برن نیرستہ ویراغ من میں اتپن ہو جاتا ہے اور جب ہماری من میں ویراغ کی بھاونا اتپن ہو جاتی ہے تو سانت رس کی نسبتی ہوتی ہے من ری تن کاغد کا پتلا لاغی بوند برہ جگچن میں گرب کرے کیوں اتنا ہم اپنے سریر پر بیارتھ میں گرب کر رہی ہیں اس کا اگلا ادھو ترس ادھو ترس کا ستھائی بھاو ہے وسمائے آس چریے ادھو ترس کا ستھائی بھاو ہے وہ سنتا ہے اور بینا شریر کے وہ اپنے کام کرتا ہے ایسے ہی ککچھ آٹھویں میں آپ نے سوداما چریت پڑا ہوگا پانی پرات کو ہاتھ چھووو نہیں نینن کے جلسوں پگ دھوئے ارثات پانی پرات میں رکھے ہوئے پانی کو سری کرشن نے چھوگا نہیں اور سوداما جی کے پیر دھو دیئے اپنی آنسوں کے جلسے تو یہ بھی ادھو ترس کے ادھو ترس کے ادھو ترس ہیں کہ آنسوں سے کیسے کسی کے پیر دھول سکتے ہیں پر کبھی نے اپنے رس پر بھاو کے کارن ایسا باتابرن نرمت کر دیا تو اس پرکار سے آپ کی نورس سمپون ہوئے گرہ کاری آپ لوگ کر لیں گے پورے رس ان کے ستھائی بھاو اور ایک ادھو ترس آپ کو یاد کر کے رکھنا ہے یہ دیکھ پریچھا میں پوچھے جائیں گے تاکہ آپ کے رس کا جو چیپٹر ہے وہ کمپلیٹ رہے آسا ہے کہ یہ رس کا ورنن آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہیں کچھ ڈاؤٹ ہوں تو آپ لوگ پوچھ کر کلیر کر سکتے ہیں آپ کو سمجھ میں ڈاؤٹ ہوں آپ نے کہیں گیر کر سکتے ہیں آپ کو سمجھ میں آپ کو سمجھش کر کいただسنا آپ کی mount psychopath موسیقی 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 کیا مالی آر بار سانتے ہو جائے اچھنا کیا دار پر واقع دار پر واقع سوید ہے پ سور مالی آف سکھنے پر واقع روز موسیقی